سکندر اعظم سکھوڑا بیوز پالس اس سے بچا کر محفوظ مقام پر لے گیا اور تب جا کر سکندر کو کامیابی ملی اس شہر کے دہانے پر ایک اور مارکہ ایٹین فارٹی نائن میں اگریز اور سکھوں کے درمیان میں بھی پیش آیا جسے چیلیں والے کے مارکے کے نام سے یاد کیا جاتا ہے امید تو ہے کہ آپ میرا اشارہ سمجھ گئے ہوں گے تو جناب آپ کی ذہمت کو کام کر دیتا ہوں اور آپ کو بتا ہی دیتا ہوں کہ اس شہر کا نام ہے منڈی بہاوردین تو آئیے دیکھتے ہیں میرے دوستو کہ اس شہر کی وجہ تسمیہ کیا ہے تو میرے عزیز دوستو آپ سے اس بات سے تو بہت خوبی واقف ہیں کہ جہاں پر چالیس پچاس افراد مل کر رہتے ہوں تو اس کو ہمارے لوکر زبان کے طور پر پینڈ یا تھا کہا جاتا ہے اور اور فیاء میں اسے پینڈی کہا جاتا ہے یوں تو پاکستان میں کہ یہ پینڈیاں ہیں جیسا کہ پینڈی بٹیاں راول پینڈی پینڈی گے وغیرہ اگر ہم منڈی بہاوردین کے ماضی کے جروکوں میں جائیں تو اسے جہانیہ شاہ سے آئے ہوئے صوفی بزرگ بہاوردین نے پندرہ سو چھے میں آباد کیا انیس سو دو میں انگریز سرکار نے آپاشی کا نظام متعرف کروایا تو ایک نہر لور جیلم یہاں پر کھو دی گئی اور اس علاقے کو سہرات کیا گیا اکی آون چک بنائے گئے اس علاقے کو چاج دعاب یا گوندربار کا علاقہ کہا جانے لگا چک نمبر اکی آون کو مرکزی چک قرار دے دیا گیا انیس سو بیس میں مسلمانوں ہندووں اور سکھ تاجروں کی سہولت کے لیے یہاں پر ایک منڈی قائم کر دی گئی اس طرح یہ پنڈی بہاوردین سے منڈی بہاوردین بن گیا نائنٹین سکسٹی میں حکومت بردانیہ نے یہاں پر ایک ریلوے اسٹیشن قائم کیا نائنٹین ٹوئنٹی کھری میں ماسٹر پلان کی بدولت اس شہر کی دوبارہ تعمیر کی گئی گلیوں اور سڑکوں کو کشادہ کیا گیا نائنٹین فارٹی ون میں اس ایک میوسپل کمیٹی بنا دیا گیا نائنٹین فارٹی سکس میں نو دروازے اور چار دیواری کیم کر دی گئی اور نائنٹین فارٹی سیون میں یہاں سے جانے والے ہندووں اور سکھوں کے مطبادل آنے والے مسلمانوں کو یہاں پر عباد کر دیا گیا نائنٹین سکسٹی میں اسے ڈوین کا درجہ بھی مل گیا مگر اب یہ گجرہ والا ڈوین کے ساتھ منسلک ہے نائنٹین سکتی تھیری میں رسول بیراج اور رسول قادر آباد لنک نہر کا منصوبہ تکمیل کو پہنچا نائنٹین نائنٹین تھیری میں میاں منظور آمد وٹو نے منڈی بہاو دین کو زیلہ کا درجہ دے دیا اس کا کور رکوہ سات ہزار چھ سو تیش مربع کلومیٹر ہے اور یہ شہر سطح سمندر سے دو سو چار میٹر کی ملندی پر واقع ہے اس کی تین تصیلے ہیں منڈی بہاو دین، پھالیا اور ملکوال اس کے شمال مغرب میں جیلم، جنوب مشرق میں گجرات، گجرامالا اور حفظ آباد جبکہ مغرب میں سرگو دا واقع ہے ویڈیو کو مزید آگے بڑھانے سے پہلے میرے اپنے چینل پاک ٹی وی پر آنے والے نئے دوستوں سے مردے بانا اعتماد ہے کہ میرے چینل پاک ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے گھنٹی کے ایکن کو بھی دبا دیں تاکہ میری ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بروقت مل سکے ویڈیو کو دوستوں میں شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف تو عزیز دوستوں منڈی بہاو دین کے بڑے مقبول شہروں میں قصبوں میں چیلے والا، گوجرہ، شیلہ، کٹھیالہ شیخہ، موم، پڑیاں والی، مانگڑ، قادر آباد وغیرہ قابل ذکر یہاں پر سب سے زیادہ آبادی جاٹ کا بھی لکی ہے اس کے علاوہ گجر، کہوٹ، باٹ، کشمیری، راجپود، غوری، مرزے اور سید بھی آباد ہیں منڈی بہاو دین کی انفصلوں میں دان، گندم، گنا، آلو، تباکو وغیرہ چارا جات میں جوار، باجرہ، مکعی اور برسیم وغیرہ قابل ذکر ہیں منڈی بہاو دین کا چاول دنیا بھر میں مشہور ہے اگر اس کی سنتکاری کی بات کی جائے تو یہاں دو شگر ملز ہیں جو وسیع و عریض رکبے پر پھیلی ہوئی ہیں سینکڑو رائس ملز اور فلور ملز بھی موجود ہیں منڈی بہاو دین تعلیم کے میدان میں پاکستان بھر میں ساتویں نمبر پر آتے ہیں منڈی بہاو دین کی کل عبدی ایک لاکھ ستائیس ہزار نو سو چھپن افراد ہے اور اس طرح یہ پاکستان کا پچاس نو بڑا شیر ہے سالم انٹرچین کے ذریعے سے اس کا رابطہ لاہور اسلام آباد موٹرو ویس سے قیم ہے منڈی بہاو دین کی سب سے زیادہ ویدھٹ کی جانے والی جگہوں میں رسول بیراج گردوارہ بائی بنو مانگٹ میاں وحید الدین پارک اور کنال ویب پبلک پارک قابل ذکر ہیں یہاں کی مشہور شخصیات میں افثانہ نگار مستنصر حسین تارڑ سابقہ وفاقی وزیر نظر محمد گوندن کرکٹر حسن علی کا تعلق بھی اسی شہر منڈی بہاو دین سے ہیں میرے دوستو اس طرح کی مزید دلچسپ معلومات اور حقائق پر مبنی کسی ملک یا شہر کی ویڈیو کے ساتھ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ آپ سب کا حامین اثر ہو فی امان اللہ اللہ حافظ